مسیح یسو کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں تمام مباشرین خادمین کو اور مقدسین کو بہنوں پھائیوں بزرگوں بچوں کو سب کو میری طرف سے اسلام آج ہم کلام مقدس میں سے جو سبجیکٹ ہے مضبون ہے ہمارا وہ ہے دعا کی اہمیت جب ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں بہت جگہ لکھا ہے کہ یسو مسیح اپنے دستور کے مطابق زتون پہاڑ کو گیا اور ساری ساری رات دعا میں گزاری اور صبح ہوتے ہی وہ نکلتا اور پھر لوگوں کو کلام دیتا اور موجزے دکھاتا اور ان کو شفائیں دیتا تھا ایمان کی پخدیگی کا راز دعا ہے دعا ایک قوت ہے جسے ایمان کے وسیلے سے استعمال کیا جاتا ہے ونہ ہوا میں باتے کرنا ہے ایمان کا بڑھنا مسیح کے کلام سے ہے جو اسے زیادہ پڑھتا سنتا ہے وہی دعا کی قوت کو بڑھا لیتا ہے اور اس نے کہا کہ رائی کے دانے کی ماند اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ وہ کام سب کر سکتے ہیں اب ایمان کیسے بڑھتا ہے ایمان سننے سے بڑھتا ہے دعا میں کامل رہنے سے بڑھتا ہے اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے لیے دعا کی جائے اور دعا لی جائے دونوں طرف سے فائدے مند ہے اس سے پہلے کہ زندگی کے اختام کے دن قریب آ جائیں وہ جہاں سے آیا ہے وہاں کے رابطے قائم کر لیں خالق اور مخلوق کا محبت کا سلسلہ دعا ہے اس لیے اسے قائم رکھنا ضروری ہے تب ہی آپ اس کی جانب جاتے ہیں خوشی کے ساتھ اور ایمان میں مضبوط جو ہیں وہ گیت بھی گاتے ہیں یہ گیت اتنا اچھا پاپولر ہوا یہ گیت اتنا اچھا پاپولر ہوا دعاوں کو کرتے رہتے ہیں کلام سنتے رہتے ہیں تو ہم مضبوط ہو جاتے ہیں اور مجزی کی آمد ثانی کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں کلام میں لکھا کہ حیکل میں ایک بیوہ تھی جو چراسی برست سے روزے رکھتی اور دعا کرتی رہتی تھی اسی طرح رابطے میں رہنا ہی زندگی ہے اس نے دنیا میں جیتے جی اپنا رابطہ اپنے بیجنے والے سے قائم رکھا تھا اپنی دعاوں سے دوسروں کے مسائل مسائل سے واقف ہو کر وہ دعا کیا کرتی تھی آج آپ کے لیے بھی کوئی دعا کر رہا ہے کہ آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں آپ بچے ہیں تو پڑھ لکھ کر کامیابی سرفرازی حاصل کریں آپ نوجوان ہیں تو اپنے تمام معاملات میں کامیابی حاصل کریں اور ترقی کریں یا تو جوب کی ضرورت ہوتی ہے یا کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دعاوں کے وسیلے سے اسے تقویت ملتی ہے اور اس کے راستے کھلے رہتے ہیں جب وہ خود بھی کرتا ہے تو اور بھی مضبوطی ہو جاتی ہے خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے بہن ہے یا بھائی ہے اب دعا کے اثرات سے آپ اور میں واقف ہیں دعا ہی سے خداوند یسو مسیح نے شگردوں کو کہا کہ تم ایسے بڑے بڑے کام کر سکو گے شگردوں نے پوچھا کہ ہم اس شخص کے بیٹے کی جو بدروح ہے اسے کیوں نہ نکال سکے تو خداوند یسو مسیح نے انہیں الگ جا کر کہا کہ یہ قسم دعا سے نکلتی ہے آپ کی میری دعا جو ہے وہ قوت والی ہونی چاہیے اور جس کے سامنے ہونی چاہیے اسے مجود پایا جائے کیونکہ رابطہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی سننے والا آپ کے پاس ہو اور کرنے والے آپ ہوں دعا ہی ایسا اتھیار ہے جو آپ کی طرف سے تمام مخالفین کے کام روک دیتا ہے ابلیس کی چالوں سے ازمائشوں سے بچاتا ہے دعا کا دورانیاں بڑھا دیں دانیل حسب مامول دن میں تین مرتبہ دعا کرتا تھا اسی لئے شیروں کے مو بند ہو گئے اور وہ شیروں کی ماند میں جب پھینکا گیا تو اسے کچھ ذر نہ پہنچا اگر آپ دنیا میں خداوند اور اس کے لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا جو ہے وہ دعا سے ہے پہلے ان کے لئے دعا کریں پھر اس خدا کے سامنے درخواست رکھیں پھر وہ آپ کے ہاتھوں سے وہ خدمت کروائے گا یقیناً آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ کر سکیں گے اور خدا کرنے میں قادر ہیں یسو مسی نے کہا شگرتوں سے جاگتے رہو اور دعا کرو اسی سے ہر ازمائش پر غالب آیا جا سکتا ہے ہر کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے خدا سے رابطے میں رہنے کا اصل راز جو ہے وہ دعا ہے یسو مسی ساری ساری رات دعا اسی لئے کرتا رہا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے شگردوں کے ساتھ روزانہ پہاڑی پر جاتا تھا گت سمنی باغ میں زیتون کے باغ میں خداوند یسو مسی نے اپنے لبے مبارک سے فرمایا یوہنہ کی انجیل اس کا چودہ باپ اور اس کی تیرہ آیت میں یو مرکوم ہے اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہوگے میں وہ ہی کروں گا تا کہ باپ بیٹے میں جلال پائے اور اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہوگے تو میں وہ ہی کروں گا اور اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کروگے اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بیجے گا تا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا تو میرے عزیز بین بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو سن لیں خدا کی خدمت کی طرف آ جائیں اور دعاوں میں مشغول ہو جائیں اور یہ قسم خدا کے کلام کے وسیلے سے ہے اور اس کی قدرت کے وسیلے سے آپ کے اندر سما جائے گی اور وہی رول قدس کی قدرت کے وسیلے سے آپ کا استعمال کرے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں خداوند یسو مسیح جنگل میں گیا اور چالیس دن اور چالیس رات وہاں ٹھہرا رہا ایک ہی روزہ رکھا بعد میں ازمائش میں قائم رہنے کا راز بھی دیکھ لیا آپ نے کہ وہ شتان سے جب جنگ لڑا یعنی کہ ازمایا گیا تو وہ غالب آیا اور دعا کا اتنا اثر ہے کہ آپ غالب آتے ہیں دعا کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہ خدا سے ملا دیتی ہے یہ آمنے سامنے اور پھر کسی وقت روبرو خدا سے کروا دیتی ہے موسیح کو آپ دیکھیں چالیس دن کوئی سینہ کے پہاڑ پر رہا دعا ہی کرتا رہا دعا کا اصلی اور صحیح جو الفاظی مطلب ہے وہ ہے خدا سے باتے کرنا اور وہ پہاڑ پر خدا سے باتے کر رہا تھا خداون نے کہا کہ تو پکارے گا تو میں جواب دوں گا وہ مدد مانگے گا تو میں کروں گا موسیح بغیر کھائے پیے خدا کے حضور رہا کیونکہ خدا کے جلال میں پہرے رہنے سے جسمانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور مہیہ کرنے والا خدا ہے اس کا نام ہے یہوہ یری اور تمام جسمانی ضرورتیں جو ہیں وہ خداوند ہی پوری کر سکتا ہے اس وقت نہ اس نے کھایا نہ پیا تو خداوند نے اسے سنبھالے رکھا اور یہ بخشش ہوئی کہ اسے کچھ نہ ہوا چالیس دن تک وہ پھر خدا کے فرمان لے کر ہمام تک پچانے کے لئے نیچے اتر آیا جو شخص دعا کے قریب نہیں جاتا وہ خدا کے قریب بھی نہیں ہو سکتا ہم جسے محبت رکھتے ہیں دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ 24x7 رہیں رابطے میں یعنی کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے اور اس کی طرف توجہ رہتی ہے جیسے ماں بچے کو چھوڑ کر بزار چلی جاتی ہے تو اس کا خیال گھر کی طرف ہی رہتا ہے کہ میرا بچہ کیسا ہوگا کیا اسے بھوک تو نہیں لگی کیا وہ رو تو نہیں رہا ہوگا اور یہ ہے محبت اور یہ قسم جو ہے دعا کے وسیلے سے بن جاتی ہے کہ آپ اپنوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں آپ خدا کی قربت میں رہنے کا تجربہ حاصل کریں اور پھر وہ آپ کو کہیں بھی گرنے نہیں دے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ سے دور نہ ہوگا کیونکہ یہ سایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے 49 ہے اس کا باپ 49 اور اس کی چودہ آیت میں پڑھتا ہوں اس میں یوں مرکوم ہے لیکن سیون کہتی ہے کہ یہوا نے مجھے ترق کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیخہ اور بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے تو آگے فرمایا جاتا ہے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا دیکھ میں نے تیری صورت اپنی اتھیلیوں پر کود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے اس کا مطلب ہے خدا اس وقت محبت کرتا ہے زیادہ سے زیادہ جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے اوجل نہیں ہمیں ہونے دیتا وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے لکھا ہے کہ تیری شہر پناہ میری آنکھوں کے سامنے ہے جیسے ماں نہیں بھولتی بچے کو میں بھی تجھے نہیں بھولتا اور میں اپنے پروں کے نیچے تمہیں رکھتا ہوں خدا کا فرمان ہے کہ شیر اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اور پھر دھاڑتا ہے اور خوراک مانگتا ہے آج آپ بھی میں بھی جس بھی پوزیشن میں ہیں اپنے لوگوں کے لئے اپنے گھرانے کے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنے آپ کے لئے دعا مانگے اور خدا سے وہ سب کچھ حاصل کریں اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے مانگیں اور میں انہیں دوں تو دعا کا مطلب ہے کہ خدا سے باتیں کرنا جب آپ مانگیں گے باتیں کریں گے تو پھر ہی وہ ہماری سنے گا کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں یوہنہ کی انجیل اس کا چودہ باپ اور اس کی تیرہ آیت میں کہ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہوگے وہ ہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے یہ ہی بات ہے کہ ہم جب خداون سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے اور یہ طریقہ دعا کے وسیلے سے ہی ہے آپ آج ہی اہد کر لیں اور وقت دے خداون کو اگر نہیں دے پارے اس وقت جب آپ نے ٹھڑایا تو چوبیس گھنٹے میں کوئی بھی وقت ہے کیونکہ اس کے در کھلے رہتے ہیں اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب میرا بچہ میری بیٹی میرا بیٹا مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں میرے میرے عزیز بہن بھائیو خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا ہی بخش دیا ہے ہم دیکھیں گے رومیوں کا خط پالوس رسول کی طرف سے جو لکھا گیا اس کا پانچ باپ اور اس کی آٹھ آیت میں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گاری اس کے خون کے باہر زراست عباس ٹھہرے تو غزبِ علاج سے ضرور بچیں گے یہ بات آپ کی دعاوں میں ہونی چاہیے تسلی کہ خداوند تو نے ہمیں بچا لیا ہے ہم پر رحم کیا ہے اور اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے سے ہمیں پاک کیا ہے مضبوط کیا ہے تمام طرح کی برائیوں گناہوں فریب سے بچایا چھڑایا زندگی دی ہے یہ آپ کی اور خدا چاہتا ہے کہ دعا میں ہم ان تمام باتوں کی شکر گزاری کریں جو خدا نے ہمیں دیئے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہے کہ ہم اس کی قربت میں آئے ہیں اس کے بیٹے بن گئے ہیں لے پالک بیٹے بن گئے ہیں اور اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے جیسے مسرت بیٹا اپنے باپ کی طرف لوٹنے کے لئے تیار ہوا تو باپ تو پہلے ہی سے راہیں دیکھتا تھا اور وہ اس طرف دیکھتا تھا جس طرف سے اس کا بیٹا چلا گیا تھا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیٹے کو دیکھتا ہے اور آتے ہی اسے کہتا ہے نوکروں کو اس کے کپڑے بدلو اس کی جوتی بدلو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پیناو اور پلا ہوا بچڑا لے کر زبا کرو کیونکہ آج خوشی کا دن ہے میرا بیٹا کھو گیا تھا واپس آیا ہے آپ بھی اور میں بھی واپس آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں اور اس کی محبت میں قائم ہوئے ہیں وہ ہمیں درکارتا نہیں ہے وہ ہمیں گلے سے لگاتا ہے بچہ بار بار گلتی کرتا ہے ماں ڈانٹی تو ضرور ہے لیکن پھر گلے سے لگا لیتی ہے اور بیٹا بھی بیٹی بھی اسی طرح ہے کہ وہ ماں سے جدا نہیں ہونا چاہتے اور ہم خدا سے جدا نہ ہوں اور دعا میں برابر اس کے پاس جائیں اور وہ ہماری سنتا ہے اور ہماری تمام طرح کی خامیوں کمیوں کو دور کر کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہمیں قائم کرتا ہے اور یقیناً آپ اس مضمون سے فیضیاب ہوئے ہوں گے اور یہ بڑی طاقت یہی ہے یہ قسم جو ہے دعا سے نکلتی ہے کہ ہم سب کام کر سکے کیونکہ اس کا کلام رلقدس کی شکل میں ہمارے اندر رہتا ہے جو ہمیں ہر برائی سے بچاتا ہے اور شتان سے جو لوگوں میں آ کر ہمیں روکتی ہیں اور ہم پر غالب آنا چاہتی ہیں لیکن وہ ہمیں بچاتا ہے اور وہ ہمیں ڈونتا ہے کہ کہاں پکڑے اور پھاڑ کھائے ہماری اصل محبت دعا ایمان سے ہی ہوتی ہے اسی لئے بار بار کلام سننے اور قائم ہونے کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے خدا اپنے کلام پہ برکت بکشے آمین آئے ہم دعا مانگے اے آسمانی باپ اس کلام پر تیری برکت ہو تیرا جلال ظاہر ہو ہماری تمام کمی کمزوری جاتی رہے ہم تیری محبت میں گہری جڑ پکڑے اور سستی لاپروائی ہماری دور کر دے قائم کر ہمیں تاکہ ہم اس قوت سے فیض یاب ہو کر اے خدا اپنی اور دوسروں کی مدد کر سکیں تو جو ہم سے جدا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ہے تیرے فرشتے ساتھ رہے ہماری تمام حاجت رفاہ ہو اسی طرح کاموں میں جانے والوں کی مدد ہو فیکٹریوں میں دفتروں میں جاتے آتے ہیں ہر طرح کی برائی اور غلط علیم سے بچیں اور قائم رہیں تیرے محبت میں قائم رہیں ہماری بڑی مدد اور رینمائی کر تیرے قدوس قدوس زندہ چلالی یسو مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین